لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہاں بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے ہاں تشریف لے گئے پھر جب گھر سے نکلے تو غصے کی حالت میں تھے اسی حالت میں مسجد میں جا کر لیٹ گئے کچھ دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے پاس تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ ہوا جھوکو وہاں پر موجود نہ پایا تو پوچھا کہ اے فاطمہ تمہاری ابن عم کہاں ہیں تو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے کہا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے آیا تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی چادر ان کے بدن سے سرک گئی ہے اور کمر پر مٹی لگ گئی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں اس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے محبت سے پیار سے حضرت علی کرم اللہ وجو کی کمر سے مٹی صاف کرنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ فرمانے لگے قم ابا تراب اے مٹی والے اٹھو اللہ اکبر اے مٹی والے اٹھو اے مٹی کے باپ اٹھو اللہ اکبر یعنی جس کیفیت میں مولا علی ہے اسی کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور عرب میں اس چیز کا اظہار بہت ہی زیادہ محبت کے اظہار کو کہتے ہیں کہ انسان جس کیفیت میں ہو اسی کیفیت میں اس کو بلایا جائے یہ بہت محبت کے اظہار میں بہت شفقت بہت پیار بہت قربت کا اظہار جب ہوتا ہے تب یہ باتیں ہوتی ہیں اب آپ قرآن میں دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام مبارک سے تو اللہ تعالی نے صرف چار دفعہ ذکر کیا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت اور شفقت والے جو نام ہیں ان سے کتنی ہی دفعہ بلایا ہے اور الگ الگ ناموں سے بلایا ہے کبھی کبھی کیفیتوں سے بھی بلایا ہے کہ جو میرے مدنی کی کیفیت تھی اسی میں اللہ نے مخادر کیا کہ اے اور لپٹ کے لیٹنے والے اللہ اکبر اور کبھی یوں خطاب کیا اے نبی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مختلف طریقوں سے بلایا کبھی کیفیتوں میں بلایا کبھی خوبصورت نام دیئے کبھی ہمیں بتائے کہ تمہارے جو نبی ہیں وہ تو بالمومنین رعوف اور رحیم ہیں کہ وہ تو مومنین کے لیے رعوف ہیں اور مومنین کے لیے رحیم ہیں ان کا دل بالکل تم لوگوں کے لیے ایسے ہے وہ چاہتے ہیں تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور تم پر رحم کرنا تو بہرحال بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ویسے تو کئی کتب میں بیان ہوا ہے لیکن جو ریفرنس میں آج آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے امام قبرانی کا انہوں نے اس کو القبیر میں روایت کیا ہے صفحہ نمبر دو سو چھے پر